السلام علیکم ناظرین میں حکیم عبد الماجد اپنے چینل ہر پلسیت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو ارک النساء کا ایک آزمودہ نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ دو تین ہفتوں میں اس مرض سے مکمل نجات مل جائے گی اس کے علاوہ عام درد اور ارک النساء کے درد کی پہچان کا طریقہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ناظرین ارک النساء اس مرض کے مختلف نام ہیں اس کو ارک النساء لنگڑی کا درد رینگن کا درد اور انگریزی زبان میں اس درد کو شیاطیکہ کا درد کہتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ یہ درد کے نسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس میں چوٹ لگنا، وجل مفاصل، نکرت، شدید قبر، آتش، پتے کی پتری اور شگر کے امراض میں یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے یہ مرض جسم کے سب سے بڑے پتھے سے شروع ہوتا ہے یہ درد عام طور پر ایک ٹانگ میں ہوتا ہے جب مرض کا علاج درست طریق سے نہیں ہو پاتا اور کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو یہ درد ٹانگ سے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتا ہے یہ مرض عام طور پر زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوا کرتا ہے اور عورتوں کے نسبت مردوں میں اس مرض کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یہ درد شیاطی کا نرب میں ہوتا ہے جو کمر کے نچلے حصے یا کولوں سے شروع ہوتا ہے اور پوری ٹانگ میں پھیل جاتا ہے اس درد کے ساتھ متاثرہ ٹانگ میں درد کے ساتھ ساتھ کمزوری یا بے حصی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس درد کی کچھ دیگر علامات بھی ہیں مثلاً متاثرہ ٹانگ میں یا اگر درد پاؤں تک یا پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ گیا ہے تو ان آزامیں بے حصی کمزوری پین یاسویوں کی سی چوبھن کا احساس ہوتا ہے متاثرہ ٹانگ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے جس سے کھڑے ہونے میں اور چلنے میں مشکل پیش آتی ہے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے تکلیف اور درد میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بجلی کے جھٹموں کی طرح کا احساس بھی ہو سکتا ہے اور ٹانگ اٹھانے یا گٹھنے موڑنے کی کوشش کرنے سے متاثرہ ٹانگ کو حرکت دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکون دبا کر آل کا آل پر کلک کر دیں بہت شکریہ ناظرین اب چلتے ہیں ارک و نساء کے درد کی پہچان کی طرف کہ کس طرح ہم جوڑوں کے درد اور ارک و نساء کے درد میں تمیز کر سکتے ہیں یا دیگر درد اور ارک و نساء کے درد میں تمیز کر سکتے ہیں سب سے پڑا فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ وجہ المفاصل میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے جبکہ ارک و نساء کا درد ٹانگ میں ہو اس کے علاوہ اس کی پہچان کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ مریض کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں اور ٹانگ کو جس میں درد ہے سامنے کی طرف سیدھا کریں اگر ٹانگ آسانی سے سیدھی ہو جائے تو اس کو ارک و نساء تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور اگر ٹانگ سیدھی نہ ہو سکے تو ارک و نساء کا درد ہوگا ناظرین اب چلتے ہیں اس مرض کے سم الفاری نسخہ کی جانب یہ نسخہ صرف حکمہ حضرات کے لیے عام لوگ اس کو بنا کر استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ کسی مستند حکیم کی نگرانی میں تیار کر کے اور مستند حکیم کے مشورے سے استعمال کریں نسخہ کی اجزاء اور نسخہ بنانے کا طریقہ ناظرین آپ نوٹ برمالیں سم الفار لے لیں ناظرین ایک طولہ اور نمک شیشہ آپ لے لیں پانچ طولہ ان دونوں اجزاء کو آگ کے دودھ میں اچھی طرح کھرل کریں اور مٹی کے برتن میں رکھ کے اچھی طرح گلے حکمت کر کے دس سیروپلوں کی آگ دے لیں سردھونے پر نکال لیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح پیس کر فلفل دراز تین طولہ فلفل سیاہ تین طولہ تخم کرفس تین طولہ اجوائن دیسی دو طولہ اجوائن خراسانی تین طولہ سب عدویات کو کاغذی لیموں کے پانی کے ساتھ کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنانے ایک سے دو گولیاں صبح و شاہن بودھ کے ساتھ استعمال کریں اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ دو تین ہفتوں میں مرض سے مکمل نجات مل جائے ناظرین کسی بھی نسخہ یا علاج سے عرق و نساء کے درد کا علاج نہ ہو پائے تو فسد کرنے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے لیکن فسد کا درست ہونا اور حکیم کا مستند ہونا بہت ضروری ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اجازت دیجی اللہ آپ